خبر شامل کرتے ہیں چکوال سے ریپورٹ کر رہی ہیں راجہ سجاد چکوال کے قصبہ محروفیلو کے شہید اکیل عباس کو آبائی گو میں مکمل فوجی عزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا شہید نائک اکیل عباس کے بیٹے نے اپنے شہید والد کے فوجی عزاز اور سبزلالی پرچم کو وصول کیا شہید نائک اکیل عباس تربت ائرپورٹ پر دشت کردوں کے حملے میں شہید ہوئے تھے ڈپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائر بلال حاشم موزا محروفیلو میں شہید کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے پہنچے آپ کو اپٹیٹ کر رہے ہیں چکوال کے علاقہ قصبہ محروفیلو کے شہید اکیل عباس کو آبائی گو میں مکمل فوجی عزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا شہید نائک اکیل عباس کے بیٹے نے اپنے شہید والد کے فوجی عزاز اور سبزلالی پرچم کو وصول کیا شہید کی نماز جنازہ میں ڈپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائر بلال حاشم شرکت کے لیے موزا محروفیلو پہنچے چہدری سچات حسین تحصیل صدر پاکستان مسلم لیگنون چکوال سے اختربرز علی صدر پاکستان مسلم لیگنون یوت فنگ چکوال اور چہدری رفاقت حسین تحصیل سیکرٹری جرنل یوت فنگ چکوال نے ملاقات کی اس ملاقات میں تحصیل اور سٹی چکوال کی تنظیم سازی کے سلسلے میں مشاورت کی گئی اور اہد کیا گیا کہ چکوال میں مسلم لیگنون اور یوت فنگ کی تنظیمی ڈھانچے کو مکمل کریں گے تاکہ چکوال میں مسلم لیگنون کو مضبوط اور منظم کیا جا سکے ملحال مغلا میں پیٹرولنگ پولیس نے غیر قانونی آتش بازی کے سامان کے خلاف کاروائی کی پیٹرولنگ پوسٹ ملحال مغلا کے ایسائی خالد محمود نے اپنی ٹیم کے ہمراہ دوران ناکہ بندی ایک گاڑی روکی جس کو امجد نامی شخص چلا رہا تھا گاڑی کی تلاشی لینے پر گاڑی سے غیر قانونی آتش بازی کا سامان ملا جس کار ڈرائیور کے پاس لائسنس بھی نہیں تھا پیٹرولنگ پولیس نے تھانہ ڈومن میں مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا سابق پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کراچی ڈویجن اور موجودہ جرنل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی لندن روجہ افتخار حیدر ملک ناصر حتار امیدوار حلقہ پیپی تئیس ملک حق نواز سمبل صدر پاکستان پیپلز پارٹی کلچرل ونگ زلہ چکوال کی پاکستان پیپلز پارٹی کی ایم این اے او صدر پاکستان پیپلز پارٹی چوبے خواتین کراچی ڈویجن محترمان ڈاکٹر شاہدہ رحمانی سے پارلیمانی لارچز میں ملاقات کی اس موقع پر این سی ایسی امور پر دبادلہ خیال کیا گیا زلہ چکوال کی تحصیل تلہ گنگ کی سبزی منڈی میں ٹرک لوگوں پر چردہ اڑا حادثے میں ایک شخص چانبھاک اور متعدد زخمی ہو گئے ٹرک انٹری پوائنٹ سے سبزی منڈی میں داخل ہو رہا تھا کہ اس کی بریک فیل ہو گئی درائیور کچھلا گیا جبکہ ایک مزدور کی ٹرک ٹوٹ گئی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں زلہ چکوال کی تحصیل تلہ گنگ کی سبزی منڈی میں ٹرک لوگوں پر چردہ اڑا حادثے میں ایک شخص چانبھاک اور متعدد زخمی ہو گئے ٹرک انٹری پوائنٹ سے سبزی منڈی میں داخل ہو رہا تھا کہ اس کی بریک فیل ہو گئی جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا پاکستان امامی تحریک تحصیل تلہ گنگ کے زیر احتمام چودائی مارڈل ٹاؤن سے چک جہتی کے لیے پریس کلب تلہ گنگ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا احتجاج میں پاکستان امامی تحریک کے عراقین نے خطاب کیے اور کہا کہ موجودہ حکومت میں انصاف ہوتا دکھائی نہیں دے رہا انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جو دائی مارڈل ٹاؤن کو جلت انصاف فراہن کیا جائے بچھال کلان کے رہائشی کرونا مریضوں کا مسئلہ حل نہ ہو سکا بچھال کلان کے رہائشی ملک اساق چھاتلا نے بتایا کہ وہ بستر پر پڑا ہے کچھ عرصہ قبل اس نے میانی اڈا سے آکسیجن گیس کا سلنڈر لیا جس کی سیکیورٹی اذر نامی شخص نے وصول کی وہ گیس بھی کم دیتا رہا اب جبکہ میں نے سلنڈر واپس کر دیا ہے تو اس نے سیکیورٹی کی رقم دینے سے انکار کر دیا ملک اساق کے مطابق اب وہ عدالت سے انصاف کے لیے رجوع کرنے چاہ رہا ہے